اسلام علیکم گزشتہ دو ہفتوں میں اسٹیٹ بینک غیر ملکی کرنسی کے زخائر میں ایک اشاریہ چھے ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان نے سکوک بانڈز کی مچورٹی پر ایک ارب ڈالر کی ادائیگی کر دی ہے دوسری جانب مہنگائی کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ حساس قیمت اشاریہ روہ ہفتے چودہ اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی گزشتہ آفتے میں ایک اشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا اس کے علاوہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں بجلی کی قیمتوں کے سات روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں بھی اضافہ مہنگائی میں اضافے کا سبب بنا ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ نچکاری کے حوالے سے پیش رف ہو تاکہ خسارے میں جانے والے پاکستان کے اسٹیل ملز اور پی آئی اے کو فروغ کیا جا سکے جبکہ آئی ایم ایف پاور سیکٹر کو بھی متحرک کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ ڈسکوز کی جانب سے نچکاری کے خواہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور سٹے ٹیونڈ ٹو ریڈ بوکس ٹیٹ